اس کے ایسے ہیں آپ لوگ آئی فو بڑھے ہوں گے اپنی لائف میں انجوئے کر رہے ہوں گے اس کے لئے آج میں بات کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں پوسٹی اسکویل ایمپورٹنٹ کلاوز کے بارے میں اس کا یوز ہر جگہ آپ یوز کر سکتے ہو اگر آپ اسکویل بھی پڑھ رہے ہیں اسکویل اس میں بھی اس کا یوز ہوتا ہے تو یہ میں سوچے آپ پوسٹی اسکویل پڑھا رہا ہوں تو اس کا یوز نہیں ہوگا وہاں پہ تو جو یہاں پہ میں کلاوز بتاؤں گا وہ ہر جگہ یوز ہوگا تو اگر میں بات کروں فرسٹ کلاوز کی جو ہے فرام کلاوز تو یہاں پہ جیسے میں لیکھ رکھا ہے میں نے سیمپل ورڈز میں تو اگر میں بات کروں فرام کلاوز کی تو اس کا یوز تب ہوتا ہے جب آپ ڈیٹا ریٹریپ کرتے وقت اسپیسی فائی کرنا چاہتے ہو کہ وہ ڈیٹا کس ٹیبل سے آئے گا اور یہاں سیلک اسٹیٹمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے let's suppose for example مان لیجیے آپ کے پاس دو ٹیبل ہیں اور ٹیبل ایک ہے ایمپلوئی ٹیبل ایک ہے دیپارٹمنٹ ٹیبل تو ایمپلوئی ٹیبل کیا کرے گا ایمپلوئی کے بارے میں انفارمیشن دے گا اور دیپارٹمنٹ کیا کرے گا دیپارٹمنٹ کے بارے میں انفارمیشن دے گا تو میں اس کو آپ پریکٹ کری کر کے دکھاتا ہوں کیسے ہم کوئری لکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا لکھنا پڑے گا یہاں پہ لکھنا پڑے گا سیلکٹ اس کے بعد آپ کو اسٹار پروم اس کے بعد آپ کو ٹیبل کا نیم دینا ہے ایک ہے تو میں نے کیا کرا سیلک اسٹار پروم ایک ہے اب میں جب اس کو ایکزیکیوٹ کروں گا تو یہاں پہ دیکھو ایکزیکیوٹ ہونے کے بعد ڈیٹا میرا سارا آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میں نے یہاں پہ لکھا ہے پروم پروم اس کے لئے کیا کر رہا ہے یہ ٹیبل کے ساتھ یوز ہو رہا ہے تو جس ٹیبل سے ہمیں ڈیٹا چاہیے اس کے پہلے ہم پروم لکھتے ہیں اگر ہمیں کوئی اور ٹیبل ہے اس کو چاہیے تو ہم اس کے پہلے پروم لکھیں گے تو بلکل سیمپل ہوتا ہے سٹیٹ فورورڈ ہوتا ہے پروم تو اس کی بار ختم ہوتی ہے اب نیسٹ آتے ہیں جو کی ہمارا نیسٹ کلاوز ہے وہ بھی سٹیٹ فورورڈ ہی ہے تو بات کروں سیکنڈ کلاوز کی جو ہے ویر کلاوز ویر کلاوز in sql is a condition based filter used in a query to selectively retrieve rows from a table it specify a condition that each row must satisfy for inclusion in the result set only rows that meet the specify condition are included in the query result تو اگر میں بات کروں ویر کلاوز کی تو اس کا use تب کرتے ہیں جب آپ اپنے query کو result set کو filter کرنا چاہتے ہو مطلب آپ specific condition کے حساب سے کچھ ہی rows کو retrieve کرنا چاہتے ہو اور یا condition کو specify کرتا ہے جس سے صرف وہی rows result set میں آئے گا جو آپ نے condition وہاں پہ لگائی ہوئی ہے تو یہ کام ہوتا ہے سارا where clause میں آپ کر کر لگا دوں کیسے اس کا use ہوتا ہے اب میں نے جیسے یہاں پہ لکھا تھا select star from employee اب آپ چاہتے ہو کہ میرے کو انہی data چاہیے جن کی id 123 something چاہیے جیسے 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 نہیں ہے ہمیں جس کو دیکھنا نہیں ہے وہ ہم یوز نہیں کریں گے تو یہ کام ہوتا ہے where clause کا تو میں آپ کو ایک بار اور یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کچھ اور چیزیں آپ کر سکتے ہو where clause سے جیسے کی میں نے یہاں پہ لکھا یہی میں copy کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے paste کر دیا اب اس کے بعد ان operator کے ساتھ بھی آپ اب یوز کا سکتے ہو where clause کا جیسے میں نے یہاں لکھا اس کے بعد میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 1,2,3,4,5 تو اب جو employee id جس کا 1,2,3,4,5 employee id ہوگا کیول وہی data یہاں پہ retrieve ہوگا باقی سارے data retrieve نہیں ہوں گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو 1,2,3,4,5 کیول وہی data آ رہے ہیں جن کی employee id 1 ہے تو اس type سے آپ where clause کا use کر سکتے ہو اور اپنے data کو filter کر سکتے ہو specific condition کے حساف سے تو یہ ساری بات ہوگی ہماری where clause کی اب میں بات کرتا ہوں next clause کی میں آ جاتا ہوں یہاں پہ اپنے file میں اب یہاں پہ میں بات کروں گا third جو ہے group by group by جو ہے بہت ہی زیادہ important ہوتا ہے اگر میں بات کو یہاں جیسے میں نے لیکھ رکھا ہے in SQL the group by clause is used to arrange rows with the same values in a specified columns into summary rows like rows it is option used with aggregate function sum count average to perform calculation on each group separately essentially it helps organize analyze data based on common characteristics تو اگر میں group کی بات کروں اس کا استعمال use تب ہوتا ہے جب آپ data کو ایک specific column کے حساب سے group کرنا چاہتے ہیں اس کا use اکثر aggregate function کے ساتھ ہوتا ہے جس سے آپ group data پر calculation کر سکیں اگر میں example دوں مال لیجئے آپ کے پاس ایک order name کا table ہے جس میں ہر ایک order کی customer id customer کے order date اور اس کا order amount ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ہر ایک customer کے لیے total order amount دیکھا جائے تو وہ ہم کیسے کریں گے میں آپ کو یہاں پہ practically کر کے دکھاتا ہوں میں اس کو maximize کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھوں گا select star star کی جگہ پہ میں یہاں پہ manually دے دوں گا میں نے یہاں پہ لکھ دیا customer id اس کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا sum جو کی function ہے اس کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا order amount order amount یہاں پہ میں نے دے دیا اس کے بعد میں کیا کروں گا اس کو alias name دے دوں as a total order alias name اس کے لیے کیا کرتا ہے جیسے کی آپ کو گھر میں دوسرے نام سے پکارا جاتا ہے اور آپ college میں آپ کا نام جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے تو یہ temporary name ہوتا ہے اس کے بعد from table جو بھی ہے آپ کا وہ آپ کو یہاں پہ لکھ رہا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا group by میں نے یہاں پہ لکھ دیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ دے دیا customer id میں چاہتا ہوں اب میں آپ کو پہلے ایک بار کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں میں نے control v کر دیا اب اس کے بعد میں نے group by کر دیا customer id اب میں اس کو execute کروں گا execute کرنے کے بعد میں یہاں پہ result دیکھتا ہوں تو یہاں پہ دیکھو customer id 3 ہے جو اس کا total amount کتنا رہا ہے 2705 جو customer id 5 ہے اس کا رہا ہے 2700 4 ہے جو اس کا رہا ہے 300 جو 2 ہے اس کا رہا ہے 33003 1 جو ہے 4080 آ رہا ہے تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کا total order amount آ گیا یہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے کہ یہ customer id 3 ہے یہ کئی سارے ہیں حضرت انہوں نے جتنی بار order کر رہا ہے ان کا name آئے گا ہی آئے گا آپ کے database میں تو آپ نے کیا کریا ان کا ایک group بنا دیا حضرت جو 3 name کا customer id تھا اس کا group بن گیا اور اس کا total order amount ہے وہ یہاں پہ آ گیا تو اس query سے ہم دیکھ سکتے ہیں جو particular customer ہے جس کی id 3 5 4 something جو بھی ہے اس کا total order کا sum کتنے ہے تو یہ سائے چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں query کی help سے اگر یہاں پہ آپ where query کا use کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ میں کیول وہی customer id چاہتا ہوں جس کی id 1 ہو بس میں نہیں چاہتا کوئی other customer کی details آئے تو میں یہاں جس کیا کروں گا where customer id 1 کر دوں گا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو clause کے پہلے لکھنا ہے conditions تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھو جو customer id 1 ہے کیول اسی کی data یہاں پہ آ رہی ہے انہی کا روز یہاں پہ effect ہو رہا ہے تو یہ سائے چیزیں آپ کر سکتے ہو اس کے بعد اگر میں بس بھی بات کروں گروپ یہ identify کرتا ہے کہ ہم data جو بھی چاہتے ہیں وہ customer کے حساب سے گروپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ straight forward thing ہے گروپ کے بارے میں اب میں آ جاتا ہوں اپنے next clause کے بارے میں بات کروں گا جیسے کی میں نے یہاں پہ لکھ رکھا ہے in postgreSQL the having clause is a SQL statement used to filter the results out of a query that involves grouping without affecting the actual grouping process it is employed in the conjunction with the group by clause and is specially designed to apply condition to aggregate data the having clause is used to selectively include or exclude group results on the bell stone specified criteria align for the retrieval of a specific subset of the data from the group record تو یہ بات ہوگی اگر میں بات کروں اس کا simple میں تو اس کا use تب ہوتا ہے جب آپ group data پر ایک condition لگانا چاہتے ہیں means group by data پر اور اس کا use group by کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور یہ condition specified کرتا ہے کہ کس طرح ہم group کو result set میں include کرنا چاہتے ہیں مان لیجئے آپ کے پاس ایک order table ہے order table سے آپ ایک customer کی id اور اس کا جو total order amount ہے اس نے آپ کو calculate کیا آپ نے group by کا use کر کے اور اب آپ چاہتے ہو کہ کیول صرف وہی customer مجھے show کرے یا دکھائے total order amount جس کا 1000 سے زیادہ ہو means total order amount ان کا 1000 plus ہو تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں آپ کو practically کر کے دکھاؤں ہوں باقی آپ کو clear ہو جائے میں just کیا کرتا ہوں یہ ہی copy کر لیتا ہوں اپنی یہ query یہاں پہ میں نے paste کر دیا where جو میں نے یہاں پہ condition لگا رکھی تھی وہ میں یہاں سے remove کر دوں گا اور یہاں پہ میں just use کروں گا having ابھی دیکھو میں اس کو اگر run کرتا ہوں execute کر کے میں آپ کو ایک باری لکھا دیکھتا ہوں تو یہاں پہ دیکھو ابھی کتنے data آ رہے ہیں one two three four five اور ابھی یہاں پہ دیکھو total order amount ایک 300 آ رہا ہے اور باقی سب 1000 plus ہے ابھی میں کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے لکھا having اور یہاں پہ میں نے اس کو copy کرا کے بعد میں نے یہاں پہ paste کیا اب یہاں پہ میں کیا کروں greater than 1000 1000 تو ابھی کیوال وہی total order amount آئے گا جس نے وہی customer کا data آئے گا جس نے کیا کر رہا ہے total order amount جس کا 1000 plus ہے otherwise نہیں آئے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ابھی کیوال انہی customer کا data آ رہا ہے جن کا total order amount 1000 plus ہے اگر میں یہاں پہ کچھ اس کو increase کر دیتا ہوں let's say میں نے یہاں پہ دے دیا 3000 تو ابھی کیوال وہی آئیں گے جن کا 3000 plus ہوگا order amount اس کو میں نے execute کیا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ابھی کیوال دو data آ رہے ہیں customer id 1 اور 2 جنہوں نے total order amount 3000 303 303 4080 مطلب 300 3000 plus ہے تو ایسے آپ having کا use کر سکتے ہو اور جب آپ having کا use کرتے ہو aggregate data کے ساتھ تو یہ آپ کی بہت ہی زیادہ help کرتا ہے اور آپ کو چنیندہ جو آپ کے groups ہوتے ہیں اس کے result set میں آپ کچھ بھی include یا exclude کرنے کا آپ کو option دے دیتا ہے تو یہ ساری بات ہو گئی having کی اب میں آ جاتا ہوں next جو کی ہمارا ہے order by اگر میں order by کی بات کروں جیسے میں نے یہاں پہ لکھ رکھا ہے in SQL the order by clause is used to arrange the result set of a query in a specified order it is employed to sort the rows based on the one or more columns either in ascending default ascending order default میں ہوتا ہے or descending order facilitating the presentation of data in a more organized and meaningful manner تو یہ ساری بات ہوگی order کی یہاں پہ میں آ جاتا ہوں ایک باری آپ کو بتاتا ہوں order by use ہم کیوں کرتے ہیں تو اس کا use تب ہوتا ہے اس کا use تب ہوتا ہے جب آپ اپنے query کے result set کو column کے حساب سے sort کرنا چاہتے ہیں اور اس clause کے data کو ascending order یا descending order میں رکھنا چاہتے ہوں تو جیسے کہ میں یہاں پہ for example آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ employee name کا table ہے اس نے کچھ column کی data کو retrieve کیا اور آپ چاہتے ہو کہ یہ data employee name کے alphabetly order میں آ جائے تو میں آپ پہ باری کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا select میں نے یہاں پہ دیا imp id employee name اس کے بعد یہاں پہ میں نے دے دیا comma salary اس کے بعد میں نے یہاں پہ دے دیا comma from جس سے میں یہاں پہ لوں گا employees name کے table سے ان کے نہیں میں نے اس کو لے لیا ابھی میں اس نہ Still avec دیکھا دیں کیسے یہاں پہ name آپ کو show کرے گا ابھی یہاں پہ دیکھو جو بھی یہاں پہ data آ رہا ہے یہ arrange جو بھی ہے کوئی بھی arrangement نہیں ہے اس کا کیسے بھی آ رہا ہے اس کا کوئی بھی она نہیں ہے یہاں پہ m آ رہا ہے whatso Very تواس کا آپ دیکھ سکتے ہو کوئی بھی arrangement نہیں ہے ابھی میں سکھ رہا کروں گا یہاں پہ لکھ دیتا ہوں order why name اب جب میں اس کو لکھ دوں گا اب جب میں اس کو execute کروں گا تب آپ دیکھو یہاں پر difference یہاں پر دیکھو اب جو بھی data آرہا ہے وہ alphabetically آرہا ہے پہلے a آرہیں then b آئیں گے then c آئیں گے اس کے بعد جو بھی جیسے بھی alphabetically name ہے اس حساب سے یہاں پر arrangement ہو گیا by default یہ کیا ہوا ہے ascending order میں ہو گیا ہے اگر آپ یہاں پر نہیں لکھتے ہو order by something کچھ نہیں لکھتے ہو تو وہ by default ascending order لے لے گا اب آپ کو اگر descending order میں چاہیے تو آپ کو یہاں پر لکھنا پڑے گا d esc اب میں اگر اس کو execute کروں گا تو جو تھا ابھی پہلے اس کا opposite ہو جائے گا اب کیا ہوگا جو اب اسے first name پہ آرہا تھا ابھی یہ last میں آ جائے گا تو same کیا ہو رہا ہے اس کا opposite ہو گیا اب یہ descending order میں ہو گیا تو یہ کام ہوتا ہے order by کا یہ جسٹ آپ کی ڈیٹا کو sort کر دیتا ہے آپ کی help کرتا ہے ڈیٹا کو ایک organize manner میں establish کرنے گا تو یہ ساری بات ہو گئی اب میں بات کروں گا next جو ہے clause کی بارے میں جو کی ہے distinct تو distinct کی اگر میں بات کروں گا تو in sql the distinct key word is used to retrieve unique values from a specified column or a combination of columns in a query result set it eliminates duplicate records ensuring that only distinct values are included in the output تو اگر میں distinct کی بات کروں تو یہ کیا کرتا ہے آپ کو ایک unique value provide کرتا ہے جب آپ इसका use करते हो duplicate value को क्या करता है remove कर देता है means remove करने का मतलब यह है कि उन data को show नहीं करेगा जो बार बार repeat हो रहे है उन data को show करेगा जो केवल एक बार है means केवल आपको unique value आपको result set में देगा जब आप इसका use करोगे जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ यहाँ मैं लिखता हूँ select star from employees अभी मैं just table name दिखा रहा हूँ आपको इसके बाद मैं इसको execute कर देता हूँ यहाँ पर spelling mistake हो गई sorry इसको execute करा अभी देवा यहाँ पर data जो आ रहे है वो total number of rows कितने आ रहे है आप देख सकते हो यहाँ पर तो अभी total number of rows 20 आ रहे है अब मैं क्या करूँ इसके करूँ यहाँ पर तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा select distinct role from employees तो मैंने क्या करा जो भी यहाँ पर रो है यहाँ पर देखो हो रहा है soft engineer कई बार repeat हो रहा है तो मैंने क्या गरा just select distinct का use करा role करा उसके बाद role means column name from employees इस table से मैं इसको मैंने execute करा अभी यहाँ पर देखो distinct यहाँ पर show कर रहा है QA Manager Software Engineer and HR तो कहने का मतलब यह है कि distinct का जब आप use करते हो तो यह जो duplicate value है जो बार बार repeat हो रही है उसको वहाँ से result set में हटा देगा और smooth बनाता है और एक control provide करता है कि आप को किवल unique value ही चाहिए और हमें वो unnecessary data नहीं देखना है जो 12 repeat हो रही है देर हम listing का use करे तो मैं आ जाता हूँ अब next जो है number of rows written by a query it specified the maximum number of rows providing a way to control the size of result set तो इसका use तब किया जाता है जब आप चाहते हो केवल हमें उतनी data चाहिए जितने हम 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 ऐसा नहीं है कि हमने select start from कुछ table select करा और हमें सारे data आगे बट इससे क्या होगा हमरा पहुछ ज़्यादा time consume होगा और बहुत ज़्यादे data है तो बहुत time लगेगा आप कह सकते process होने में बहुत move कर देता हूँ मैं लिखा star from employees अब मैं क्या करूँ हूँ limit यहाँ पर लिग दिया 5 अब क्या होगा जो भी data यह retrieve करेगा फर्स्ट 5 number रोज तक ही data retrieve करेगा यहाँ पर देख सकते जब भी हम limit का use करते है तो यह control provide करता है कि हमें केवल वही दिखे जो हमें जरूरी है ना कि unnecessary data हमें retrieve करके दिखाए अगर limit हटाद होगे तो यह unnecessary data भी यहाँ पर show करने सारे clause के बारे में अब next video में next part 2 में कुछ रह गये है clause तो उनके बारे में discuss करूँ है तो आज के लिए मैं end करता हूँ have a good day enjoy